آہ دو گناہ سے بھی زیادہ حاجی ہے جائیں گے جو ہے اس سے پہلے تین ہزار ایک سو حاجی آندرہ کے اور ہمارے تیلنگانے سے ملکے گئے تھے جس میں دو ہزار ایک سو تیلنگانے کے تھے اور نو سو یا نو سو چلر کچھ آندرہ کے تھے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے آندرہ کا جو ہے نا وہ لوگ کا اپنا سپریٹ ہے آپ کے ویجیوڑے سے بلکے ہے تو وہ لوگ وہیں سے رہیں گا ہمارے پاس جو ہے نا آپ کے ہر سال سے بھی جو ہے آپ کے ڈبل سے بھی زیادہ رہیں گا خریب چھے ہزار تک حاجی یہاں سے جانے کے چانسز ہے اللہ کے کرم سے اور اب جو ہم لوگ جو فیز بھی کم ہونا بلکے جو کوشش کرے تھے سنڈرل مینسٹر کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی دلی میں اس میں اس میں بھی جو ہے نا انہوں مددی رنسے سے رکھتے ہوئے جو ہے اس میں بھی کمی پیشی ہوئی ہے ہم ایک لاکھ تک بولے مگر اس سے کچھ تھوڑا بہت کم زیادہ ہوئیں گے شاہد اور آپ کے ریال مغیرہ بھی جو ہے نا جس کا انہوں لے لینا ہے جیسا کہ ایک کسو ریال یہاں سے ملتے تھے پہلے تو آپ کے گورنمنٹ یہ کری کہ سنڈرل گورنمنٹ آپ لوگ جیسا جتے لے کے جانا چاہتے لے کے جائیے دس ہزار پندرہ ہزار ریال جیسا بھی لے جانا ہے اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے ایسا نہیں روک ٹوک نہیں ہے بھول کے کہیں دبا کے ایک پچاس لہ پچاس لہ ریال لے کے جائیں گے ویسا نہیں لیا سکتے مطلب دس بارہ ہزار ریال جیسا بھی اپنے خرچے کے انہوں اپنی مردی سے لے کے جا سکتے اور یہاں کا حاجی بھی جو ہے مہارشتہ سے بھی جا سکتے بمبئی جا کے بھی جا سکتے انڈیا کے کوئی بھی کونے سے جا سکتے پہلے کیا تھا تیلنگانے کے حاجی یہی سے جانا بھول کے تھا آنڈر آ کے یہاں کے بھول کے ایک ڈیسیکٹ کرتے تھے اب ویسا نہیں ہے کئی سے بھی جا سکتے پورے انڈیا میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہیں ہمارے ہوم میریسٹر صاحب ہمارے میمبرز اور ہمارے باپورٹ چیرمن صاحب اور شفی اللہ صاحب میراج بھائی ایمیلے صاحب ایمیل سی صاحب اور ہمارے پورے آل میمبرز اور سی ایم صاحب کی گورنمنٹ میں جو نا کیسیر صاحب کی گورنمنٹ میں انشاءال شفی اللہ صاحب اچھے سے اچھے انتظامات ہمارے تیلنگانہ گورنمنٹ سے ہوئی گے اور ہم لوگ جو ہے نا یہاں سے پورا سعودی گہ تک مانیٹر کریں گے شفی اللہ صاحب ہم لوگ سب مل کے ایک ٹیم بنا کے ہم لوگ کام کریں گے ہمارے وقبورٹ اور ہمارے پورے میریری ڈیپارٹمنٹ اور ہمارے ہوم میریسٹر صاحب ایمیلے صاحب سب مل کے جو ہے نا کام کریں گے انشاءاللہ حاجیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوں گی پیسفل حاجیاں گئے وی مگر آپ کے بہت زیادہ حاجی جائیں گے یہاں سے کیونکہ اس سے پہلے چھتر ہزار کا کوٹہ دیئے تھے پورے انڈیا کو تو آپ کے ایک لاکھ پچھتر ہزار کا کوٹہ انڈیا کو ملا تو اس میں جہاں پر مسلم پاپلیشن زیادہ ہے وہاں پر ڈیسٹوپیشن ہوئیں گا انشاءاللہ تعالی زیادہ زیادہ کوٹہ دیں گے وہاں پر تو اللہ چاہے تو جو ہے کوئی پرابلم نہیں رہیں گا اور پورے ہمارے میمبرز چیئرمن وقبورٹ اور ہمارے ایمیلے صاحب اور گ ملکے اچھا ٹیم ورگ کر کے حاجیوں کو تکلیف نیوے پیسا ہم لوگ کام کریں گے اور ہمارے ہمارے شروع کیا گیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ لوگ زندگی میں سب کچھ کام کرتے ہیں اور ان کی یہ کیا رہتا کہ کم از کم ایک حج کر لیں جو حج نہیں کرے تو ہر سال کی طرح اس سال بھی حج کمیٹی سے اور حج کمیٹی کے چیئرمن سلیم صاحب اور ہمارے ایمیلے صاحب جعفر حسین صاحب ہمارے مسیح اللہ صاحب جو اپاپورٹ چیئرمن ہے ہمارے میناٹی فیننس کا اپوریشن چیئرمن جناب امتیع صاحب اور حج کمیٹی کے جو انتظامات ہمارے سیکرٹی ہے شفی اللہ صاحب اور تمام حج کمیٹی ممبران اور تمام میڈیا کے دوستو یہ بہت اہم کام ہوتا ہے لوگوں کے لیے بہت لوگ آخری عمر میں حج کم جاتے ہیں اللہ کا فضل یہ کہ اس مرتبہ ایج لیمٹ نہیں رکھی گئی لازٹنم جو ہے ستر سال کے بعد والوں کو اپلی کرنے کے نہیں تھا پائیں سٹھ سال اس سال ستر سال رکھا گیا ہے اور شاید شفی اللہ صاحب آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے اور تلنگانے کے حاجیوں کے لیے جو ہمیشہ انتظام یہاں سے ہوتے ہیں تلنگانہ بننے کے بعد سے بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں جو حاجی حضرات جاتے ہیں وہاپیس آتے ہیں اس مرتبہ جو ہے آوارڈ بھی ملا ہے ہمارے تلنگانہ اسٹر سال رکھا میٹی کو کہ انتظامات کے سلسلے میں اور ہمیشہ سی ایم صاحب بھی ایک بات کرتے ہیں حاجی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں ان کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے اور جو ہمارے ممبران رکھا میٹی چیئرمن صاحب ہے ہمارے سیکرٹی صاحب ہے یا جو بھی والنٹری حاجیوں کی خدمت دیتے ہیں وہ خیش نصیب ہوتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ حاجیوں کو جتنا اچھے سے اچھا انتظام ہو اور حج ایک طف کام ہوتا ہے مگر دن با دن کافی سہولت پہنچا ہی جا رہی ہے اور پچھلے سال بھی بہت اچھی سہولت پہنچائے گئے اور اس مرتبہ بھی بہت اچھی سہولت پہنچائے جائے گی وہ فراج تو جو ہوتے ہیں سفر تو آسان ہو چکا ہے فراج بہت مشکل ہوتے جا رہے کیونکہ حاجیوں کی تحضہ دن پر دن بڑھتی جا رہے اس سال بھی ہمیں کوٹے میں اصافہ کرنے کی بات کی ہے اور کچھ چینجز لائے گئے وہ ابھی آپ کو شفی اللہ صاحبیہ موجود ہے بتائیں گے حاجیوں کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو آلین فارم جو ہے سبمیٹ کر سکتے سبمیٹ کر جئے اور کوئی چارجز جیسے سے اس سے پہلے شاید فارم آم کے بھی کچھ چارجز لیے جاتے تھے چارجز روپے لیے کرنسی کے بارے میں بھی گورنمنٹ ڈائرٹ آپ جتنے چاہے کرنسی لے آسکتے ہیں جو اپنے اپنے سٹینڈرٹ کے حساب سے جو خرچہ کرتے ہیں جس کی کنجائش ہے مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیلنگانہ گورنمنٹ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے حاجی اچھی طریقے سے جائیں وہاں حاج کے فرائض پورے ادا کریں اور واپس آئے ہمارے جو والنٹرس ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھی طریقے سے خدمت کرتے ہیں حاجیوں کے ساتھ جو جاتے ہیں تو ہم یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی حاجیوں کا جو مقصد ہے وہ پورا کریں اور جو فرائض ہے وہ پورا کریں اور اسی طرح صحیحت مند واپس آئے تاکہ اپنے اپنات خاندان سے مل کر اچھی چائن کی زندگی گزار سکے شفی اللہ صاحب بتاتی ریٹی ریلیٹیوز اور فیملی ممبرز کورز کے اندر دوسرے لوگوں کا الو نہیں ہے انلی ریلیٹیوز اور فیملی ممبرز یہ لاؤس ڈیٹ آف اپلیکیشن ٹینت آف مارچ مارچ کے بعد میں اپلیکیشن جو ویب سائٹ کلوس ہو جائے گا اس کے بعد میں پورا لگی ڈریپ کانڈکٹڈ اس کے بعد میں پرویشنل لسٹ بنائیں گے پرویشنل لسٹ ہونے کے بعد پرویشنل سیلیکشن لسٹ ہونے کے بعد جو اپلیکنٹس ہیں یہ کے انولپ میں ہارڈ کافی آف اپلیکیشن سلف ڈیکلیریشن میڈیکل ریپورٹ پیمنٹ کا جو ریسیپٹ ہے اس کا کاپی اڈوانس حج امونٹ ایٹی وان تاؤزن فائنڈر بننا ہے یہ کور کے اندر سارے چیز اس کے اندر کور کر کے سٹیٹ حج کمیٹ حج 2023 کا اعلان ہوا ہے جو اس کا آن لائن اپلیکیشن دس فیبروری سے دس مارچ تک چالو رہے گا ہارڈیز جو حج کمیٹی آف انڈیا کا ویب سائٹ ہے www.hachcommittee.gov.in یہ اڈرس میں آن لائن اپلیکیشن درکاس دے سکتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ آف انڈیا حج کمیٹی آف انڈیا ایک موبائل اپ بھی بنایا ہے وہ انڈر ایڈ بوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے حج کمیٹی آف انڈیا پلے سٹور سے موبائل اپ سے بھی اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ پاسپورٹ کا کافی فرسٹ پیج لازٹ پیج اس کو ہم انکلوز کرنا ہے اس کا پاسپورٹ کا ویلیڈیٹی ڈیٹ ہے اب ٹو 3 2 2 2024 تک ویلیڈیٹی بھنا چہلے پاسپورٹ کا اس میں لیٹس پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اٹیچ کرنا ہے بینک پاسپورٹ کا کافی بھی انکلوز کرنا ہے اڈرس پروف بھی انکلوز کرنا ہے اس میں جو حج رولز دیا جایا ہے اس میں ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے ایک بار حج کمیٹی سے کوئی حج کرا ہے وہ eligible نہیں ہے پھر بھی دورہ کرنے کے لئے second time not eligible only once in a lifetime حج کمیٹی سے حج کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا دو گروپس کو exception دیا جایا ہے اس میں ایسے مہرم for the lady pilgrimage اس لئے exception ہے companion for the 70 plus یج دونوں کو repeaters کو permission دیا جایا ہے یہ گروپ کے بارے میں there are two groups ایک 70 plus کا category ہے اور ایک general category 70 plus category میں a companion a load ہے companion relative ہونا چاہیے نہیں تو family member ہونا چاہیے یہ companion a load ہے اس کے علاوہ ایک نیا category chale کرے ہیں اس میں ladies traveling without meharam ladies بھی اگر four ladies group بنا کے cover میں جا سکتے ہیں ایک نیا چیز ہے یہ سال incorporate کرے ہیں ladies کا age 40 years ابو ہونا چاہیے no male meharam should be available four members group بنا کے ایک ladies کا group بھی کر سکتے cover کا size ہے minimum one maximum 4 ہے plus 2 infants